موسیقی 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 بہتر کی بیٹی ہے جس گھر میں تیری بہن بہت کر گئی ہے وہ ہزار روپے اس نے تیرے بہنوئی کی جیب سے چھرائے تھے جس کا الزام مجھ پر بھی لگا اور معصوم شباب بھی لگا اور تو جانتا ہے بہنوئی کی جیب سے چھرائے ہوئی پیسے بہن کے بھائی کے پاس آ جائے تو لوگوں سے کیا کہتے ہیں مجھے بتا میرے باتے پر اس الزام کی سیاہی کو بٹانے کے لیے میں کون سے تریانے چھلانگ لگاؤں تیری دائن کو کون سے کوئے لگائے تو مجھے بہت کر دو بھائی میں آپ کے اپنے دلاتا ہوں آج تو میں آپ کے اور شواہی دنگ کو اپنے دنگ سمجھوں اب میں دنگ چھو مجھے بہت کر دو بھائی مجھے بہت کر دنگ مجھے بہت کر دو بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی مجھے بھائی ناصر میں نے تمہیں فون کر کے بلا دیا مگر میرا دل خوف سے کام رہا ہے میرے تو جیسے جان نکلی جا رہی ہے کھر میں اگر کسی کی آنکھ ہل گئی تو قیامت آ جائے گی پیار کرنے والوں پر قیامت تو ایک نیک دن آئے ہی کرتی ہے قیامت تو آئے گی آج نہیں تو کل مگر مجھے دار دو تمہاری بتائیوی راہ پر چلتا ہوا ٹھیک جگہ پر پہنچاؤں جان ہتیلی پر رکھ کر آیا ہوں ناصر امجد بہیا نے میرا گھر سے نکلنا ملک کل بند کر دیا ہے میں نے تمہیں فون تو کر دیا مگر میرا دل بہت خپرا رہا ہے خپرانے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی تو تمہیں اور مجھے پیار کے کئی امتحانوں سے گزرنا ہے میں تمہارے پیار کیلئے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں ناصر لیکن پلیز اس وقت ہوں جاؤ میں تمہیں فون پر پھر وقت دوں گی اگر مجھے موقع ملا تو میں خود تمہیں ملیا ہوں گی اوکی مگر عشب پلیز ناصر اوکی ہمیں تو جدائی کا غم سہنے کی عادت ہو گئی ہے خدا حافظ کون تھا وہ مجھے اسے ملنے کیلئے تمہیں رات کے اندھیرے کا چھاہرہ لینا پڑا ہے کوئی بھی تھا تم ایسے تعلق اشرت بیٹیاں گھر کی عزت ہوا کرتی ہے اور گھر والوں کا اپنی عزت سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے تمہاری اس گھر میں کیا حیثیت ہے کہ تم میرے معاملات میں دہو دو مت بھولو کہ میں تمہاری بھابی ہوں اور اس رشتے سے مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں تمہیں غلط راستے پر چلنے سے روپ دوں اشرت میری رات میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرو گی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا اگر اس گھر میں چند دن اور رہنا ہے تو میری طرف سے اپنی آنکھیں بند رکھو آپ نے مجھے گھر سے بیر دخل کرتے ہوئے کچھ طرح سوچ لیا ہوتا مجھے تھوڑی سی محلت اور دیتا اب میں تمہیں ایک منٹ کی محلت نہیں دے سکتا میرا بھائی پڑھ کر اپنی تعلیم خاطر کر لے میں آپ کی پائی پائی چکا تھا میں کچھ نہیں جانتا تم اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ ورنہ یہ عدالت کی آدمی ہے تمہیں خود گھر سے نکال دیں گے اب اس گھر کی کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں یہ مکان اور یہ سامان سب کچھ ضبط کر لینے کے باوجود بھی میرا قضا پورا نہیں ہوگا مجھے آج آنے میں کچھ دیر ہو گئی دیکھو یہ روٹنے کا وقت نہیں ہے میں تمہارے لئے ایک خوش خبری لے کر آیا ہوں میں نے آج ہی امریکہ لیٹر ڈروپ کر دیا ہے اور اس میں میں نے بھائی جان سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یا تو وہ مجھے تمہارے ساتھ شادی کی جازت دے دیں یا خود آ کر ہماری شادی کر لیں اشرا؟ میں وہ نہیں ہوں پھر کون ہو تو؟ میری بہن مجھے بہن مت کہو اس وقت میں اس گھر کی بہو ہوں اور تم جسے ملنے آئے ہو وہ اس گھر کی بیٹی ہے تمہاری خیریتی سے میں ہے کہ نہیں قدموں واپس چلے جاؤ اور اگر اس شرط میں ملنا چاہو تو چوروں کی طرح رات کے اندھیری میں نہیں بلکہ شریفوں کی طرح دن کے اجالے میں اس کے بھائی سے مل جاؤ چلو جاؤ یا خسی کون تھا بھائی؟ ہموش کیوں ہو جواب دو شما؟ بچلن تو نے میرے گھر میں چوری کی اور میں نے تجھے کچھ نہیں کہا تیرے بھائی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا میری ماں کی بیزت کی اور میں نے صبر کیا لیکن میں اور کچھ پرداشت نہیں کر سکتا نگل جا میرے گائی سے سرطان مجھے غلط نہ سمجھی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر بھی تجھے غلط نہ سمجھوں تو بھر کیا سمجھوں؟ کیا ہو بیا؟ کچھ نہیں صرف اتنا ہوا کہ میں جسے گھر کی عزت بدا کر لائے تھا ہستے ذات کی تاریخی میں میری عزت کو خات ہوئی اس سے کہہ دیجئے ہمیں یہاں سے چلی جائے نہیں چلی کلم ہوئی اب میں تیرا ناپاک وجود اس گھر میں ایک کرلے بڑتا ہوں چلی کلم ہوئی چلی کلم ہوئی آنکھوں سے دکھا رہی چلی چلی کلم ہوئی اس محصوم پر کیوں ظلم کر رہی نہیں تو اس سے پردار بن کر رہا ہے چلی کلم ہوئی خدا کیا مجھے ناڑی کاری نیکل امی چلی امی میں نے جاؤں گی امی طا باظہنا بدکل امی امی میں نے جاؤں گی نے جاؤں گی چلی امی میں نے جاؤں گی میں نے جاؤں گی بایا شمع 격 تو ملاقات بیوتو کیستا تم اپنے کیے پر پشمان کی ہوتے ہو سب ہی بھائی تو بہنوں کی ڈولیاں نہیں اٹھایا کرتے سب ہی بھائی تو بہنوں کا غم نہیں باٹا کرتے تم جیسے بھائی بھی تو ہوتے ہیں جو بہنوں کا سوہاگ اجارتے ہیں جو بہنوں کی عزت خواب میں بلاتے ہیں جن کے کیے کی سزا بہنوں کو بھگتنا پڑتی ہے لیکن تمہیں کیا تمہیں تو خوش ملت رہی کہ تم نے ایک موٹن پڑی لکھی شہری لڑکی سے ناتا جوڑ رکھا اپنے غریب بہن بھائی کی چیزیں جا کے وجود کو بھول کر ایک پرسی بھائی اس لڑکی کے تصور میں سجا رکھا جو امریکہ میں رہتا ہے جو بہت عمیر ہے جو بہن کو وہاں پڑھا رہا ہے شبہ میں پوچھتا ہوں تم نے سچائی سے مو مور کر جھول کر دامن کی دھام رکھا ہے تم حفیقت سے آپ کو چھرا کر پرچھائیوں کو موٹھیوں میں چھوبر کر رہے یہ جانت سے ہوئے نہیں کہ پرچھائیوں کو موٹھیوں میں بن نہیں ہوا گئے تم نے بھائی کے ارمانوں کا خون کیا ہے تم نے بہن سے سواب جڑا ہے اور کیا چاہتے ہو سوئی؟ شبہ میری بہن مجھے بہن مجھ کرو میرا دلہ کھوڑ دو مجھے مار جانتا ہے تم نے بھائی کے ارمانوں کا خون کیا ہے تم نے بہن کا سواب جڑا ہے اب آر کیا چاہتے ہو اب آر کیا چاہتے ہو اب آر کیا چاہتے ہو تم اپنے کیے پر پشیمان کیوں ہوتے ہو سبھی بھائی تو بہنوں کی ڈولیاں نہیں اٹھایا کرتے سبھی بھائی تو بہنوں کا غم نہیں بانڈا کرتے تم جیسے بھائی بھائی تو ہوتے ہیں جو بہنوں کا سواب ہو جا رہے ہیں مجھے غلطہ سمجھو میری بہن جو خون تمہاری رکھوں میں دوڑ رہا ہے اور یہ خون ناصر کی رکھوں میں بھی دوڑ رہا ہے مجھے اس خون کی قسم شما جب تک میں تمہاری ماں نہ سجالو چین سے نہیں بیٹھوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا شما بہن آگر تھنگی ہو تو رکشا لے نو ناری کاڑا تو ابھی بہت دور ہے اکاور تو زندہ جسم کو ہوتی ہے لاش کبھی نہیں دھمتے بھائیہ 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 چل دے ہم سے بات نہیں بھائیہ میں اب تمہیں وہاں بلکل نہیں جانے دوں گی وہ اب ہمارے کسی بات کا یقین نہیں کریں گے ش address شکل اگر شکل یہ کیا کر رہے اکر بھائیہ کہ اکبال بھائیہ یہ کوئی چوبر ہے چور بھائیے بھائیہ موسیقی 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 بہت سے روپے تو بس یہ روپے آپ ہمارے وہ گاڑی والی تو چلی گئی میں اسے بکارتا ہی نہ اسے معلوم تھا اس سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے پیسہ چاہت بھئی مان کہیں گا تمیر جس کی امانت ہو اسی کو واپس کرنی چاہیے اگر وہ گاڑ والی گئی کہاں لا میں دیکھتی ہوں بھئیہ سیٹھ علی حسن ایک سو پاتھ بلشن کولنی بلشن کولنی ایک بار پھر دیں ہاں بھئیہ چھوڑ کر ضرور کہیں گیا ہوا تیری ذرا سی غفلت کی وجہ سے ایک لاکھ روپیہ گم ہو گیا ہے اور کل ہمیں کارخانے کی نئی زمین کے لیے ٹرمیٹ کرنی ہے ہالو یو ایس انسپیکٹر کیا کہا کچھ پتہ نہیں چلا ہو آپ کوشش جاری رکھیں بیٹی میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہمارا روپیہ ضرور ہمیں ملے گا کیونکہ ہم نے اپنے رزق میں کبھی حرام ملانے کی کوشش نہیں کی سازی سازی بار کچھ لوگا ہیں ان کے پاس آپ کا برکتش کی ہاں اسلام علیکم جی میم صاحب یہ لیجائے اپنا بخصہ اپنی امانہ سامان لیجائے یہ تمہیں کہاں سے مہنے رہا تم کون ہو ایک چور میم صاحب کی کار سے چورا کر بھاگ رہا تھا میں نے بھاگ کے اسے چھین لیا اسے بھی ملاتا لیکن وہ بھاگ گیا جی میم صاحب میں تو آپ کو آوازن دیتا رہا مگر آپ کار پہ تھی اور میری آواز پہ دل تم نے اسے کھول کر دیکھا تھا نہیں جی کھول کر تو نہیں دیکھا لیکن لڑائی میں کھول گیا تھا اور یہ جاننے کے باوجود کیس میں نوٹ ہیں تم ہمارے پاس اسے کیوں لے آئے جی یہ آپ کے روپے تھے مطلب ہے کہ تم بہت مضبوط کردار کے آدمی ہو دنیا میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں نہ جانے کیوں لوگ ایسے لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہاں جی کوئی قدر نہیں کرتا کوئی قدر نہیں کرتا ہم سے زیادہ ان کا قدرزام کون ہو سکتا ہے تمہارا نام کیا اور یہ لڑکی کون میرا نام اکبر ہے میں نوکری کی تلاش میں نکلا تھا یہ میری بہن ہے شما اور یہ میرے کھول یہ اس کا نام ہے جی بھئی آج سے تم ہمارے پاس رہو گے اور ہم نے تمہیں ملازم رکھ لیا آج شما تم ہماری بہن بن کر رہو گے یہ تو بہت اچھی بات ہے خیر تو ہے ناسیس ایسی کیا بات ہے کہ تم نے مجھے فورم بلایا ہے بڑی مشکل سے آئے ہوں بتاؤ کیا بات ہے بات دراصل یہ اشرت کہ میرے بھائی جان امریکہ سے بہت چل واپس آ رہا ہے یہ تو خوشی کی بات ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے اشرت یہ بہت پریشانی کی بات ہے دراصل وہ میری شادی میری ایک کزن سے کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ میں پڑ رہی ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ واپس آ رہی ہے اب کیا ہوگا ہوگا کیا تمہاری اور میری شادی شادی ہاں اور ان اور اسی وقت اور اسی وقت ہاں اسی وقت میں نے سارا انتظام کر لیا ہے بلکہ میں نے اپنے دوستوں کو بھی تیار کر لیا ہے لیکن ناصر تمہارے بھائی جان اور میرے بھائی کی رضا مندی کے بھائی لوگ کیا کہیں گے اگر لوگوں سے ڈرتی رہو گی شاد تو اس پیار کا انجام جدائی ہوگا بچاتا ہوں کہ میرے بھائیہ کے واپس آنے سے پہلے پہلے ہم دونوں قانونی طور پر ایک دوسرے کی ہو جائیں نہ پھر میرے بھائیہ کچھ کہہ سکیں گے اور نہ تمہارے بھائیہ کچھ کہہ سکیں گے سوچ لے ناصر یہ سوچنے کا نہیں عمل کا وقت ہے میں نے تمہارے لئے شادی کے جوڑے کا انتظام بھی کر لیا ہے ناصر چلا میرے ساتھ اشرت کہاں تھی تم اب تک چی امی میں وہ یاسمن کے گھر گئی تھی نہیں دیر ہوگی اشرت تم جانتی ہو امجد کو تمہارا گھر سے بہا نکالنا بلکل پسند نہیں وہ آسپر شما کی وجہ سے ورس ہی پریشان مجھے بھائیہ کی پریشانی کی احساس ہے امی اسی لئے تو یاسمن کے گھر گئی تھی وہاں بھائیہ کی باتوں میں دیر ہوگئی بھائیہ کی باتوں میں کیا مطلا مطلق یہ کہ وہ کمبہ شما تو اس گھر سے چلی گئی ہے اب یہاں دوسری بھائیہ بھی آنی چاہیے کیا تو نے یاسمن کو ٹٹولا ہاں امی مگر مسیبت یہ ہے کہ یاسمن کے باجان اس کے شادی کسی احسی انسان سے کنا چاہتے ہیں جو بیشا ضریف ہو مگر اس میں انسانیت ہو اے تو ہم سے زیادہ انسانیت کس میں ملے گی امجد مان جائے تو یہ رشتہ ہمیں مل سکتا ہے اچھے کہتنے امجد میں خاما خام اور جاہل کواں لڑکی سے ماتھا پھول لیا ڈیڈی اس شما تو بہت ہی اچھی لڑکی ہے ہر کام اتنی طریقہ سے کرتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں لو آگئی آج میں نے آپ کی پسند کی چیز پکائی ہے وہ کیا پیمے والے پراتھی آپ کو پسند ہے نا اے باہ مجھے تو بہت ہی پتن ہے اور ڈیڈی کو بھی بھائی شما جب سے تم آئی ہو اس بڑھاپے میں تم نے چٹوڑا بھا دیا سرہ جاؤ چائے تو لیا ہاں یاسمین بیٹی یہ دونوں بھائی بہت باہت اچھی اور اکبر کی سنو اس نے پچھلے تمام کیشیر کے ریکارڈ توڑ دی ہے پہلا کیشیر چار دن میں کام کرتا یہ ایک دن میں کرتا اتپائی پائی کا حساب دلستا کم آجی تیڈی میں تو جب بھی اتپر کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں غرق بھی ترقی کا موقع نہیں دیتے سلام علیکم سیر صاحب بڑی عمر ہے تمہاری عمر سلام سیر صاحب یہ سات ہزار روپے بچ گئے ہیں بچ گئے ہیں بھائی فیرست کے مطابق تو ہم نے تمہیں پوری رقم دیتے ہیں جہاں وہ ٹھیک ہے سیر صاحب لیکن وہ فیرست اہلے کیشیر نے بنائی تھی نہ معلوم کیوں وہ مزدوروں سے کمیشن لیتے تھے اور اتنی رقم ہر مہینے اپنے گھر لے رہتے ہیں بھائی واقعی تم عظیم انسان ہو یہ تم رکھ لو ہم تمہاری جانداری کا اعلام دینا چاہتے ہیں ذرا ٹھاس تھے سنگی بھائی شکریہ سیر صاحب میں بیسوں میں کیا کروں گا مجھے تو دو بات کی روٹی چاہیئے رکھ لو نا شکریہ بھائی ہمیں افسوس ہے کہ ہم آج تک ایسے عظیم انسان سے محروم رہے ہیں ناصر تو کس طرح سے آئے گا کیوں تم مجھے دیکھ کر گھبرا کیوں گی میں کوئی چور تو نہیں ہوں ناصر خدا کیلئے چلے جب انہا غزب ہو جائے گا بھائیہ کی آنے کا وقت ہو رہا ہے میں سب کچھ سوچ سمجھ کر آیا اب ایسے بھی شادی کے بعد میاں بیوی کا جدہ رہنا بچ شکو نہیں سمجھی جاتی تو کیا تو ناصر پلیس سمجھن کی کوشش کرو میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ جس دن سبیہ نے اپنی غوار بیو کو اس قرص سے نکالا ہے ان کا مزاز چٹڑا ہو گیا ہے خبرام اتشا تمہارا بھائی اب میرا بھائی ہے میں بہت جلد اس کی پریشانیوں کا خاتمہ کر دوں گا میں نے اس کی پریشانیوں کا بہت اچھا حل سوچا ہے وہ کیا؟ وہ تو وقت پانے پر ہی پتا چلے گا تم کتنے اچھی ہونا سے چھوڑو ان باتوں کا عشرت کیا تمہارا مختصر صاحب آپ بھول گئی جو نکال کے بعد ہم دونوں نے میرے دوست کے گھر گزارا تھے ہا تو بھی شریف کہیں کہیں ہاں دونوں کتنے خوش نصیب ہیں عشرت ہمیں اپنے پیار کا صلح اتنی جلدی مل گیا تمہیں پا کر تمہیں اپنے نصیبوں پر فخر کرتی ہوں ناصر بھئی آگئے کیا ہوگئے خدا کیے ناصر کہیں چھپ جاؤ واہ میں کیوں چھپوں منا میں کوئی چور ہوں پھر چھپیویں باتوں کے سامنے آنے کا آج ہی تو دن آیا ہے دیکھتے جائے ناصر موسیقی آدم کون ہوں تم جی میں ان سے پوچھتا میں تم سے پوچھتا ہوں کون ہوں تم یہاں کیسے آئے ہوں کیا چاہتے ہیں ایک ایک کر کے سوال کیجئے اس لیے کہ ہر ایک سوال کے پیچھے ایک داستان چھپی ہوئی ہے اور ایک پل میں اتنی ساری داستانیں سنا دینا ذرا مشکل کام ہے زلیل کمینے معلوم ہوتا ہے تیری کوئی بہن نہیں ہے اللہ سلامت رکھے میری بہن کو اور خدا اسے نظر برد سے بچائے ویسے مجھے یاد آیا میری بہن اے چھوڑی اپنے گھر کی باتیں میں آپ سے کیوں کروں بیرے بیرات بیا ہرچا اشرت ہرچا ہو اشرت ہاں ڈاپ صاحب چلائیے گھولی اپنے بہن میں پر اب آ دیجے خون اپنے بہن کے سوال کی کیا باتا ہے حقیقت کو بکواس نہیں کہا کرتے ڈاپ صاحب آپ تو ماشاندہ پڑے لکھے آدمی ہیں سمجھدار آپ کی بہن اب میری بیوی ہے اس سے میرا نکاح ہو چکا ہے یہ کیا کہہ رہا اشرت یہ سچ ہے بھائی جان یہ وہیں ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے بڑے بھائی اور چھوٹی بہن امریکہ میں بہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ جوش میں آنے کا نہیں ہوش میں رہ کر سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کیا آپ نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ پیار نہیں کیا شب دیکھی جوان بہنوں کے بھائی ایسے موقع پر اونچی آواز میں نہیں بولا کرتے مجھے اقین ہے کہ آپ نے بھی کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ پیار ضرور کیا ہوگا اس کا بھی کوئی غرط مند بھائی ہوگا اس نے بھی آپ کو اپنی بہن کے ساتھ دیکھا ہوگا اور اسے بھی غصہ ضرور آیا ہوگا پر صرف اتنا ہے کہ اس نے آپ کو اس وقت پکڑا ہوگا جب آپ اس لڑکی کو کوئی پیار بھرا افسانہ سنا رہے ہوں گے اور آپ نے مجھے اس وقت پکڑا ہے جب میں آپ کی بہن کو اپنی بیوی بنا چکا ہوں آپ شریعت آنون اور دنیا کی نظروں میں میں آپ کا بہن وی ہوں لہٰذا آپ میرے ساتھ بہی سلوک کیجئے گا جو سالے بہن وی کے ساتھ کیا کرتے ہیں سمجھ گیا تم نے میرے انجام سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا شرط جی چاہتا ہے تمہارا گاہ ڈاکٹر صاحب کوئی شوہر یہ ورداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی موجودگی میں کوئی اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھائیں امجد یہ کیا ہو رہا ہے امجد یہ کیا ہنگانہ ہے اور یہ کون ہے آپ کی لادلی بیٹی نے وہ چاند چاہا دیا ہے امی جس کا مجھے ہمیشہ اندیشہ تھا ان سے ملئے کہ آپ کے داماد صاحب کھڑے آراب خوشدامن صاحب یہ عجیب بات ہے اس گھر میں ہر کوئی حقیقت کو مداب سمجھتا ہے سچائی تسلیم کرنے کا کسی میں حوصلہ ہی نہیں ہے اشرا یہ میں کیا ہوں بھئیوں یہ سچ ہے امی ہاں ہاں خوشدامن صاحبہ انہیں مت ماری ہے یہ تو پہلے ہی بہت نازک ہیں میں نے اس سے شادی کر لی ہے ہمی اشرا آگر ہمیں اپنا یہ بیان کتنے لوگوں کے سامنے دوڑانا ہوگا آرے باب طلیس تیرا حسب نصب کیا ہے اور تُو آیا کہاں سے ہمارا داماد کب اور کیسے بن بیٹھا آپ کو پتا لگ جائے گا ایک سکیم یہ لیجی یہ ہے نکاح نام اس میں میرا حسب نصب نام پتا اور مکمل تفصیلات موجود ہیں گرمی بہت ہے اپنے کمرے میں جائیے ائر کنڈیشنر آن کیجئے چشمہ لگائیے اور ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر اسے پڑھ لیجئے آپ کو سب پتا لگ جائے میں یہ نکاح کپی میں نے کپی جیسے آپ کی مرضی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے تو بس حق مہر سوا 32 روپے ادا کرنے اس کے لیے میں ہمیشہ تھی یاد ہوں لیکن اسنا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو کوئی چانسا نواسا یا نواسی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ کی ضرورت پیش آئے تو میں ہمیشہ حاضر ہوں عشرت صاحب کو میرا پتا بتا دے گی لیکن یاد رکھیں جب آپ مجھ سے ملنے آئیں تو یہ سمجھ کر آئیں کہ آپ اپنے داماد اور آپ اپنے بہنوی سے ملنے آ رہے ہیں میری بیوی کا خیال لکھئے گا بڑی نازک سی ہے آدھا برس امجد بیٹے اس گھر کی عزت کو بچانے کی فیقر کرو ورنہ ہمارے خاندان کے ماتھی پر ایسا کلم کا ٹلکہ لگے گا جسے کوئی نہیں دوسکے گا ذلت اور رسوائی کی اس گھڑی کا موں دیکھنے سے پہلے میں عشرت اور ناصر دونوں کا خون کر دوں گا ہائی جانس آپ عشرت کا خون کر سکتے ہیں لیکن ناصر میرا سحاغ ہے اور کوئی بفادار بیوی اپنے سحاغ کے لیے ایسی بات بھی سنا گوا رہا ہے عشرت بھائی جانس میں نے ناصر سے شادی کی ہے کوئی گناہ نہیں کیا اب وہ میرے شوہر اور اس گھر کے داماد ہیں ایک معزز گھرانے کی بے وقوف اور خطر لڑکی اگر کسی راہ چلتے کو پسند کر کے اپنا شوہر مان لے تو وہ اس گھر کا داماد نہیں بن جاتا اگر ایک معزز گھرانے کا پڑا لکھا جاتا ہے ایک انپڑ اور جاہل لڑکی کو اپنی پسند سے بیا کر اس گھر میں لا سکتا ہے تو میں خاندانی لڑکی کو اپنا شریک زندگی کیوں نہیں بنا سکتی زبان دراز لڑکی ماں اور بھائی سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم ساتے وہ تجھے شرم نہ آئی امی یہ رسم اس گھر میں بھائی جانے شروع کی تھی اگر ایک بہن نے بھائی کی تفلیت کر لی تو کون سے جن کر دیا ہے جو تم چاہتی ہو وہ کبھی نہیں ہوگا نہ اس گھر میں برات آئی نہ برادری جمع ہوئی بھلا کبھی ایسا بھی ہوا ہے آج سید بھول رہی ہیں امی یہی سوال اپنے بھائی جان سے بھی جائے بھائی جان نے کہا صاحب یہ ہونے لگا ہے اور آنے والے دور میں بھی یہ ہوا کرے گا اب ان چھوٹی اور بے جان رسموں کی زنجیریں تیزی سے ٹھوٹ رہی ہیں جن میں بلا سوچے سمجھیں دو اج نبی روحوں کو زندگی بھر کے لیے جکر دیا جاتا ہے ایشرا امی یہ میرے نہیں بھائی جان کے الفاظ شوہر زندگی بھر کا ساتھی ہوتا ہے اور میں نے اپنا ساتھی بہت سوہ سمجھ کر چنایا اب وہی میرا مجازی خدا ہے ایشرا اگر میں نے اس وقت سوچ لیا ہوتا کہ میں ایک جوان بہن کا بھائی ہوں تو شاید آج اس میں اتنی جرت ہی نہ ہوتی امی جان اب بات کو بڑھانے میں ہماری ہی رسوائی ہے ہمیں حالات سے سمجھاؤتا کرنا ہی بھائی گا دوا کھا لی آچھا صاریت سر وہ پریس والوں نے کہا ہے جی بیبی کی سالگیرہ کی کارٹ کل شام تک پیچھے بہت خدا ہے نویجا سویل آپ تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چی جی شما تم جلدی آجا بہت کام کریں صرا اسے دونوں بہن بھائی ہمارا بہت خیال رہتے ہیں ناشر بیتے تمہارے بڑے بھائی اور چھوٹی بہن امریکہ سے واپس آ جائے تو تمہارے شادی کے سلسلے میں میں بہت بڑی دعوت دوں جتا جی اچھا اور ہاں مجھے عشرت نے بتایا تم اپنے چھوٹی بہن کی شادی میرے بیٹے مجھے عشرت سے کرنا چاہتے ہیں جہاں مجھے مچاتا ہوں میری بہن مجھے عشرت بھائی کا اوجرا ہوا گھر پھر سے آباد کرتے ہیں تمہیں سنا عشرت ناشر بیٹا اپنے چھوٹی بہن کو اس گھر کی بہو بنالا چاہتے ہیں آپ لوگ میری دوسری شادی کا خیال بل سے نکال ہی تھے تو بہتر ہیں شما کے بعد میری زندگی میں کوئی عورت نہیں جائے راجر دوسری شادی کریں آپ کے دشمن بھائی جان ناشر کا مطلب ہے کہ پہلی شادی کو آپ شادی کیوں سمجھتے ہیں وہ بھی کو شادی تھی امجد بھائی آپ کی بیوی شما نے ایسا کونسا قصور کیا تھا جس پر آپ نے اسے گھر سے نکال دیا عورت کا سب سے بڑا قصور بے وفائی ہوتا ہے ناسر یہی قصور شما کا بیٹا ہم نے تو اس کی جہارت بھی برداس کر لی تھی لیکن ایک دن بھائیہ نے بھائی کو کسی سے ملتے دیکھ لیا میں نہیں مانتا ہوں انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوگا کوئی غیرت مند شوہر ایسا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے جذبات پر قابون نہیں رکھ سکتا وہ مشتہی لو کر دونوں کا نہیں تو ان میں سے ایک کا خون ضرور کر دیتا ہے میرا خیال ہے امجد بھائی کو کوئی غلط فہمی ہوئی کاش غلط فہمی ہوتی لیکن یہ حقیقت ہے ناسر کوئی شخص تھا ضرور جو میرے ہاتھوں سے بچ کر لکھل گیا بڑا خوش نصیب تھا وہ شخص مارے دولا بھائی اور یہ ہے یاسمین میر سہیلی بڑی خوش ہی ہوئی آپ سے مت کر دولا بھائی بس چٹ مانگی پڑ دیا لیکن اس امرجنسی کی وجہ یہ راست کی باتیں ہیں اور لازہ آشتہ آشتہ کھلا کرتے ہیں بڑی بے مربت ہو اپنی شادی پہ بھی نہیں بھلایا ان کے بڑے بھائی امریکہ سے آجائیں تو شاندار پارٹی ہو جائیں ارے ہاں اپنی بھائی کو ساتھ نہیں جائیں کیا بھومے کے گئی ہوئی ہیں جہنم میں جائیں اب ہمارا اس سے کیا واسطہ اب تو میں اپنے بھائی کے لیے موجرن اور پڑی لکھی دلہنا ہوگی کیوں ناسساں اس کا جواب تو وقت ہی دے گا انسان کو کوئی بات نہیں آپ تو کچھ پر سفی معلوم ہوتے ہیں جی ہاں ضرورت انسان کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں یہ بڑے زندہ دل ہیں یاسمین اور ہاں ان کی چھوٹی بہن امریکہ میں پڑتی ہیں بیری گوڈ آداب انکل یہ ناصر ہے آداب بیٹھے یاسمین سب میں مان آگئے ہیں سالگیرہ کا کیک نہیں کاٹوں جی چلیے یاسمین کیک کاٹنے کے بعد تمہیں گانا ضرور سنانا پڑا ہے ناسمین یہ شائرہ بھی ہیں شیر بھی کہتی ہیں اور گاتی بھی ہیں شیر بھی ہیں اور گاتی بھی ہیں گاتی بھی ہیں بیٹھے گنات آپ 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 موسیقی 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 آپ کا پیٹا نہیں ہوگا امجد بیٹے میں اپنی غلطی مانتی ہوں کہ میں جھوٹی شان و شاکت کو ہمیشہ ترجیح دے دی رہی اور اچھی انسانوں کی کبھی قدر نہیں گی شما بیٹی مجھے ماف کر دی ایسا نہ کہی امی اٹھ پھر بھیجے مجھے ماف کر دیجئے نہیں امجد تم تو میری بہن کا سوحاق ہو مجھے بھی ماف کر دیجئے آپ گنی نہیں کہیں کی تم دونوں بھی جگڑے ختم کرو بہرے گوٹ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہماری بیٹی کی سالگیرہ کی یہ تغریب اتنی اہم اور یادگار بن جائے گی مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی کے برس ڈے پر دلوں کی قدورتیں اور غلط فہم یہ دور ہو گئیں ہم بھی اس خوشی کے موقع پر اپنی بیٹی کو ایک قیمتی توفہ دینا چاہتے ہیں ایسا توفہ جو ساری زندگی کے ساتھ رہے گا اکبر میہ کیا ہوں ہینڈی ہماری بیٹی کی سالگیرہ 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 کی سال